ان صرف انتظار کر رہا تھا ان کو موقع دے رہا تھا اس امن مہدے اور ہمسائیگی کا حقوق ادا کر رہا تھا جو کہ ہمارے ان کے ساتھ موجود ہیں وہ لیکن اس کی ویلیشن کو آئی تھی وہ جو ایرانیان ریولیشن گارب ہیں انہوں نے کیا دیکھیں اب اصلی معاملہ یہ ہے کہ جب مسائی سے حملوں سے دارا گیا تو پہلے جیسے عدل کی جانت سے یہ بتایا گیا کہ جی وہ تو شاید اصل میں جیسے عدل کو نشانہ بنایا گیا تھا اور کچھ غلطی سے مسائی جو ہے وہ پاکستان گر گئے تو پھر ڈرون کیسے آ گئے کیا ڈرون بھی غلطی سے ہو گئے تو میرے خالی میں یہ ایک فضول بات تھی لیکن رات تو اس شاری کی کلی جو ہے وہ تب کھلی جب ڈیووش پہ اندر ان کے وزیر خانجہ نے اس بات کو تکلیم کیا ابھی وزیر آزم نے ان سے تازیت کی کرمان بھولوں کی یہ نکلا کہ وہ بجائے اس تازیت کو قبول کرتے اور انہوں نے حملہ کر دیا لیکن اس نے بہت قابل غور ذکر پا دیا ہے کہ کرمان حملے کی جو ذمہ داری تھی وہ آئی ایس آئی ایس چیکٹر افغانستان نے قبول کی تھی اور اس پہ حملہ کرنا پاکستان تو پر بھی آپ جاتے اسرائیز پہ حملہ کرتے آپ جاتے جیسے کاسم سلمانی کے امریکہ نے مارا تھا آپ امریکہ پہ حملہ کرتے آپ نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کیوں جو کوشش تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانیوں ریگولیوشنری جارڈ جو ہیں ان کے اندر کچھ ایسے روگ آئیمنٹ موجود ہیں جو میرے خیال میں مشرق سے غصہ کی جنگ کو روخ دینا چاہتے ہیں پاکستان کا یہ بات جو ہے ایران کے انٹرنیل میٹر ہیں ان کو پوچھنا پڑے گا لیکن ساتھیں ساتھ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہمارے جو ظاہر ہے جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ہم نے کھولی تھی اسی طرح سے پاکستان بورڈر کھولا تھا ابھی ایک سو پانچ میگا وارڈ کا بجلی کا منطوبہ جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ نافذ العمل ہو چکا تھا تو پاکستان اس میں یقیناً تھوڑا بہت سے نقصان ہوگا لیکن ایران کو زیادہ ہوگا کیونکہ ان کے اوپر چالیس اکالیس سال سے سینکشنز لگی نہیں ہے اور پاکستان وہ واحد ملکہ جو اس کے ساتھ ایک نرم گوشہ رکھا ہوا تھا پاکستان کے اوپر حملہ کر کے ٹھیک ہے عبدالاگل صاحب آپ ساتھی رہے گا صاحبک سفیر شیری رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے یہ دو تین دن میں جو سیچویشن پیدا ہوئی ہے اس کو آپ کیسے انیلائز کریں گی اور پاکستان نے جو آج ایک کلکلیٹیو ریسپونس لی آئے اس کی ایک تو پاکستانی فورسز کو مبارکباد بھی جاتی ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں شکریہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان طرف سے کہتے ہیں پروپورشنٹ ریسپونس ہی ہوا ہے ایک برابری کا اور اس سے زیادہ نہیں کیا گیا کوئی اس میں ایکسیس بھی انتی کا ان کا خیال رکھا گیا ہے میسیجن بھی اس کے ساتھ انتیویٹی اور سوبرنٹی کے حوالے سے ہی کی گئے گئے لیکن میں سمجھتی ہوں اور پہلے تو ڈپلومیٹک ریسپونس تھا ہمارا بھی اور میں سمجھتی ہوں یہ رسکرینٹ کل مالک کو آپ اس کا سوچنا چاہیے آگے کیونکہ تہران کو اب ان کا میسیج مل گیا ان کو جواب مل گیا آنکہ آپ پاکستان کی سوبرنٹی پر اس طرح نہیں آکے خدم رکھ سکتے اور سمپل سی بات ہے جی کہ اب تہرانی نے سوچنا ہے کہ کتنے فرانس انہوں نے کھولنے ہیں اور کہ پاکستان کے ساتھ سائدہ کوئی نہیں کیونکہ ہمیں کبھی ان کے ساتھ سوائے امن کے اور دوستی کے کسی اور چیز سے خواہ نہیں رہیں روابط تجارت سب کو جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے ریزیوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹرس جیسے سے جو بن جائے اوور نائٹ ٹھیک ہے بیس تعلقات نہیں ہوں گے لیکن یہ ٹرس جیسے سے جو بن جائے یہ نہ خطے کے لیے ٹھیک ہے نہ پہلے تو ان کو بہت ڈیامیج کرے گا ہمارے کے بھی کوئی اچھا تو نہیں ہے یہ کہ ایک بورڈر ہاٹ رہے تو اب جو ہمیں اپلائے کرتا ہے دو گناہ ان پر اپلائے کرتا ہے ان کی دیکھیں اس وقت صورتحال جو ہے اور میں اس وقت ہو رہا ہے غزہ میں جو نصر کشی ہو رہی ہے یہ کم از کم مسلمان و مالک میں یہ تو نہ آپس میں کریں اور یہ میسیج جانا چاہے کہ ہم ہمارا اس وقت فوکس ان کو تقویت دینا ہے ان کو ریلیز دینا ہے بجائے اس کے کہ ہم بورڈر ڈسٹس پر کلیش کریں یہ سب مینج ہو سکتا ہے دوزار کا ایک اگریمنٹ بھی ہے جو انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے غیر انٹرنیشن لاؤ کی وائلیشن کی ہے تو یہ کوئی چیزا قدم نہیں تھا جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ انپرووک کیا ہے لیکن اب آگے جا کہ یہ سوچنا ہے کہ یہ پھر بات نکلے گی تو پھر کہاں تر ممارک ریاستیں 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 ہوتی ہیں ان کو جوابی کارروائی کرنے کی ہے جی اپنے حدود پروٹیکٹ کرنے اور ہر چیز کرنے کے چیز کی تحفظ کرنے کے لئے تو اگر ہمارے بچیاں وہاں شہید ہو رہی ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کوشش بلکل ٹھیک ہے اس کو رسٹرین ٹھیک ہے لیکن وہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی برواس کے جی یہ کوئی غلطی سے ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی اونچنی چھو گئی نہیں ہوئی تو یہ ضروری ہے اور اب اس کو سوچنا چاہیے کہ حالی دونوں سے کچھتی ہے اب وہ آگے چاہ چاہتے ہیں اور ہارڈ بورڈر چاہ رہے وہ ایک اور کانفلک چاہ رہے ہیں ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جی پاکستان کے پاکستان ایران کو نہیں ہے اور مشکل حالات میں بھی ہم دوست ممالک رہے ہیں کوشش ان کی پہلے یہ ہونی چاہیے کہ وہاں تک واپس رب آئیں اور میں سمجھوں اگر وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو پاکستان ہم بلکل پیچھے نہیں ہٹے دا